اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ ای سپورٹس ٹیم لوگو ڈیزائن کریں اڈوبی ایلیسٹیٹر میں وہ بھی بہت ہی ایزی سٹیپس کے ساتھ ویسے تو آپ نے ٹائٹول تھمنیل دیکھ لیا ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیں اور ساتھ میں بیل آکون کو بھی دب آ دیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے چینل کو سبکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے اگر آپ میری ویڈیو سے کچھ سیکھتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ اس ویڈیو کی بنائیوی مینہ زیانہ ہو اس سے خوشی بھی ملتی ہے اور حوصلہ بھی ملتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ پاس آڈابی ایلیسٹریٹر آلڈیٹی اوپن ہے تو میں کیا کروں گا میں کریٹ نیو میں جاؤں گا کریٹ نیو میں جانے کے بعد جائے آپ یہاں پہ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں 3000 by 3000 اور یہ ہم نے جو بنانا ہے وہ پکسلز میں بنانا ہے اس کا جو اورینٹیشن ہے اس کو میں بوٹریٹ میں رکھوں گا آرٹ بورٹ ہمارا ون رہے گا اور باقی اگر ہم مور سیٹنگز مہاتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ نے کلر موڈ اس کو آر جی بھی رکھنا ہے ریسٹر ایفیک کو آپ نے ہائی 300 پی پی آئی پہ رکھنا ہے اور اس کو آپ کریٹ ڈاکومینٹ کر دیں اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہے تو آپ اس کو کریٹ یہاں سے کر دیں ہمارا آرٹ بورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیئر ون ہے آپ نے جو ہے یہاں پہ پہلے وائٹ والے کلر کو ٹرانسپیڈنٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ بلیک والے کو فل پہ لے کے آوگے تو یہاں بلیک کلر کی جگہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں گری کلر گری کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں سے ریکٹینگولر ٹول لے لوں گا اور اس کو جو ہے اس طرح سے میں یہاں پہ شیپ بنا لوں گا اس طرح سے تاکہ یہ فل ہو جائے اب میں کیا کروں گا میں اس کو لک کر دوں گا لک کرنے کے بعد میں ایک ایمٹی لیئر بناؤں گا ایمٹی لیئر بنانے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ بلیک کلر چوز کروں گا اور بلیک کلر لینے کے بعد جو ہے میں پی پریس کروں گا تو میں پر پینٹول آ جائے گا آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں پینٹول اب میں کیا کروں گا میں اوپر واری لائن کی طرف سے جو ہے تھوڑا تھوڑا سلو جاؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنگ کلر کی جو ہے گائیڈ لین ہے وہ ہمیں نظر آنے لگیے تو یہ اس آرٹ بورٹ کا جو ہے سینٹر ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد جو ہے شفٹ کو پریس کر کے میں نیچے کی طرف آ جاتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ ہمارا جو کلر ہے وہ فیل کے اندر ہے اس کو میں کر دوں گا یہاں سے اسٹروک کے اندر وی پریس کروں گا تو میں یہاں پاس مووٹ ٹول آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت باریک سی ایک اسٹروک بن گئی ہے اس کو میں اسے سلیک کروں گا اور اس کا سائز جو میں یہاں سے بڑھا دیتا ہوں تقریباً میں اس کو سیون کر دیتا ہوں آپ سکس بھی کر کے دیکھ سکتے ہو اب میں کیا کروں گا میں ایک اور ایک ایمٹی لیئر بنا لیتا ہوں اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ کو یہاں پہ لیئر صحیح سے نظر نہیں آئے اور آپ کو اس کے تھمنیل بھی تھوڑے لارج نظر آئیں گے اور اس کے ٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ کو صحیح نظر آئے گا باقی آپ اس کے ٹیکسٹ کے اندر بھی نیم لکھ سکتے ہیں اچھا اب میں جو ہوں واپس سے جو ہے پی پریس کر کے پین ٹول لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سلو جاؤں گا اور یہ ہمارا یہاں پہ سینٹر آ جائے گا ادھر کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس کو ایسے کلک کروں گا تو یہاں پہ ہماری ایک سٹروک بن جائے گی سٹروک بننے کے بعد جو ہے اب میں کیا کروں گا میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرین کلر ہے یہاں پہ اس کے برابر میں جو ہے یہاں پہ ایک سرکر بناوا ہے تو میں اس کو کلک کر دوں گا اور یہ کلک کرنا یہاں پہ لازمی ہے اس کے بعد جو ہے میں آ جاتا ہوں یہاں پہ ایفیک میں ایفیک میں آنے کے بعد جو ہے ڈسٹورٹ اینڈ ٹرانسفارم میں آوں گا اور یہاں سے چلتا ہوں گا transform میں اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں reflect x اس کے اوپر آپ check لگا دیں اور copy اس کے اوپر میں یہاں پہ one type کر دوں گا اس کو میں کر دیتا ہوں ok ok کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ اس والے layer کے نیچے والی طرف arrow کو کروں گا اور اس کو جو ہے آپ hide بھی کر سکتا اگر آپ کو hide نہیں بھی کرنا تو آپ پہلے check کر لو اور check کیا کریں گے ہم pen tool لیں گے اور pen tool لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے simple normal stroke بناوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس کا mirror effect وہ show ہونے لگا اب آپ جو بھی اس side پہ بناو گے تو وہ آپ کو یہاں پہ بھی show ہوگا اور اگر آپ یہاں پہ بناو گے تو وہ اس side پہ show ہوگا تو فلال میں اس کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور اس والے layer کو میں یہاں سے hide کر دوں گا اس کے بعد control plus سے میں تھوڑا سا اس کو zoom کروں گا zoom کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میں اس والے layer کو جو ہے پہلے lock کر دوں گا جو ہماری first stroke ہے اس کے اوپر میں name لکھ دیتا ہوں stroke one اور اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ mirror اب جو ہے میں اس والے line کے اوپر یہاں پہ click کروں گا click کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ایک shape بناوں گا کچھ اس طریقے سے تو میں اس کو points کے اندر اس طریقے سے shape بنا لیتا ہوں اور اس کو shift x پھرےس کروں گا تو یہ fill ہو جائے گا اب آپ چاہے تو آپ اس کو جو ہے اپنے حساب سے تھوڑا سا customize بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو صحیح لگے یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اور چوڑا کر دیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس وائے لیئر کو جو اپنے یہاں پہ select کرергیا ہے تو آپ نے اس وائے لیئر کو ایک نیچے کی طرف یہاں پہ empty layer بنانا ہے اور از والے لیئر کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو اس لیے اب فلا ال میں اس والی لیئر کڑ دوں گا اس والے لیئر کو بھی میں height کر دوں گا اور اس والے لیئر کو میں Cruise کڑا کو میں اس بعد ورٹیکل کے اوپر چیک لگا کے اس کو میں کاپی کر دوں گا کاپی کرنے کے بعد جو ہے میں شفٹ کو پریس کر کے اس کو اس طرح سے ایسے ڈریک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈبلی کےٹ یہاں پہ آگئی اس کے بعد جو ہے میں اس کو سلولی اس کے قریب لے کے آؤں گا اور اس کو اس طریقے سے ایسے جوائنڈ کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا شیپ ہے وہ دونوں جوائنڈ ہو گئے اب یہاں پہ میں چلے جاتا ہوں پات فائنڈر میں اس کے بعد میں اس کو یونٹ کر دوں گا تو میں اس کو جہاں یہاں سے جوائنڈ کر دوں گا تو یہ دونوں ایک ساتھ جوائنڈ ہو جائیں گے اب کیا کرنا ہے میں یہاں سے جہاں لے لیتا ہوں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول آپ اے پریس کرو گے تو بھی یہ آپ کے پاس آ جائے گا میں اس کو تھوڑا سا زوم کروں گا اور یہاں سے جہاں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس جہاں آپ ایک سرکل بنے باہر ہیں جس کو آپ اس کو نیچے کی طرف کرو گے تو یہ آپ کے جو کورنرز ہیں وہ راؤنڈ ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف ایسے ڈریکٹ کرنا ہے اور آپ دیکھو ایرو جہاں پہ ہے اس کا اس کے برابر میں اس کی سائٹ پہ جو ہے نمبرز لکھا آ رہے ہیں تو آپ نے اس نمبرز کے حساب سے جو ہے رکھنا ہے لیکن میرے پاس جو نمبر آ رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے تھوڑے ڈیفرینٹ ہوں آپ کے بعد جو نمبر آئے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس کو تقریباً اتنا رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سو اور جو ہے نیچے کی طرف ایسے ڈریکٹ کروں گا اس کو تقریباً میں رکھ لیتا ہوں سیونٹی کے اوپر ٹھیک ہے سیونٹی کے آس پاس میں رکھ لیتا ہوں اس کو اب میں کیا کروں گا میں اس والی لیئر کے ایرو کی طرف ایسے نیچے ڈاؤن پر کلک کروں گا تو ہم آئے پاس یہاں پہ اس کا جو پات ہے پاتوری لیئر اس کو میں اسے ڈبلیکٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے اب اس والی لیئر کو میں اسے سلیک کروں گا سلیک کرنے کے بعد جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں پاس پروپرٹیز ہے پروپرٹیز کا پینل اگر آپ کو یہ اوپن کرنا ہے آپ وینڈوز میں جا کے بھی اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس شو ہو جائے تو اب فل کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے باب جائے سٹروک میں آکے میں اس کو یہاں سے کوئی سے بھی اچھا تا کلر دے رہتا ہوں تو میں فلال یہ والا کلر مجھ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اپلائے کر دوں گا اور اس کے جو سائز ہے سٹروک کا وہ میں یہاں سے بڑھا دوں گا تقریبا اس کو ٹوینٹی کر دیتا ہوں اگر ٹوینٹی زیادہ ہے تو آپ جائے ایٹین یا سکسٹین بھی اس کو میں اسے سیلیک کروں گا سیلیک کرنے کے بعد جو ہے اس کی جو فل ہے سیم وہی پروسیس جو ہم نے ابھی سٹروک والے میں کیا تھا تو میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں اور اس کی جو سٹروک ہے اس میں میں کر دیتا ہوں بلیک کلر بلیک کلر کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کا جو سائز ہے اس کو میں یہاں سے کر دوں گا ٹوینٹی اور ٹوینٹی کرنے سے پہلے یہاں پہ جو سٹروک لکھا ہوا اس کو اوپر میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد جہاں ایلائن سٹروک یہاں پہ میں چل جاتا ہوں اس کے آوٹسائٹ والی سٹروک میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سائیڈ میں جہاں سٹروک کم بنی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے میں اس کا سائیڈ جہاں اور بڑھا دیتا ہوں تو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو میں تھوڑا سا کم کروں گا اور کم کروں گا اور اس کو میں تقریباً 40 کے آس پاس رکھ لیتا ہوں تو اس کا کچھ اس طرح سے لکھ آئے گا اب اس وائی لیئر کے اوپر میں اس کا نام جہاں شیپ لکھ لیتا ہوں اب ہم آ جاتے ہیں اپنی میرر والی لیئر کے اوپر تو یہاں پہ میں جہاں ایک نیو ایمٹی لیئر بناؤں گا ایمٹی لیئر بنانے کے بعد جہاں میں ٹی پریس کروں گا تو ہمیں پر ٹیکسٹول آ جائے گا چیک ہے آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ خالی جگہ پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد جہاں میں پہلے اس کا سائز بڑھا کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کا فونٹ اور ٹیکس کونسا ہے تو یہاں پہ اس کا جو کلر ہے اس کو میں کر دوں گا یہاں سے وائیٹ یہ فونٹ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر لینا تو میں ٹاپ پہ چلے داتا ہوں ٹاپ پہ جانے کے بعد جو ہے یہ والا فونٹ میں یہاں پہ آ گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ایل ہے تھوڑا کیپٹل میں اور باقی لیٹر جو ہیں وہ کیپٹل میں ہیں لیکن ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کو برابر کرنے کے لیے میں جاؤں گا کریکٹر میں کریکٹر میں جانے کے بعد یہ جو ہمارے پاس ڈبل ٹی ہے جس پہ آل کیپس لکھا ہے اس کو میں کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد جو ہے ایکسپینڈ میں جاؤں گا اور ایکسپینڈ کو میں کر دوں گا یہاں سے اوکے اوکے کرنے کے بعد جو ہے میں اوبجیک میں جا کے چلے داتا ہوں یہاں پہ اینویلپ دسٹورٹ میں اور یہاں میں چلے داؤں گا میک وید ورپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا عجیف سا ہو گیا راؤن شیپ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو سٹائل ہے اس کو آرک رکھنا ہے ہوریزونٹل کے اوپر آپ نے چیک لے آکے رکھنا ہے اور اس کا جو بینڈ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے ٹین ٹین کرنے کے بعد اس کا جو ورٹیکل ہے اس کو میں یہاں سے کر دوں گا ٹین آپ ففٹین کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کو میں کر دوں گا یہاں سے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دیزائن اس کا جو لک ہے وہ کس طریقے سے شو ہو رہا ہے باقی اس کا تو سائز ہو میں اپنے احساب سے تھوڑا سا ایسے رکھ لیتا ہوں میرے ساتھ سے اتنا ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں سے کر دوں گا تاکہ سینٹر میں آ جائے اب میں کیا کروں گا میں اوپجیک میں جا کے اس کو ایکسپینڈ کر دوں گا اور اس کو کر دوں گا یہاں سے اوکے اور اس کے بعد میں اس وائی لیئر کے نیچے ایرو کو ڈاؤن کروں گا اور یہ جو ہماری گروپ باری لیئر ہے اس کو میں یہاں سے کر دوں گا ڈوبلیکیٹ ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نیچے وائی لیئر کی طرف یہ جو گروپ کی نیچے وائی لیئر ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا میں سیم وہی پروسیس کروں گا جو ہم نے نیچے شیف پالے میں کری تھی اس کو میں کر دوں گا یہاں سے فل کو ٹرانسپیرنٹ اور سٹروک کو میں کر دوں گا یہاں سے بلیک اس کے بعد یہاں سے آپ سٹروک کو کر دو آؤٹسائٹ اور اب میں چلے داتا ہوں یہاں سے اس کے سائز کو کر دوں گا ٹوینٹی اگر آپ کو ٹوینٹی صحیح نہیں لگے تو آپ اس کا سائز 40 بھی کر سکتا 40 بھی صحیح نہیں لگے تو میں اس کو 35 کر کے دیکھتا ہوں اس کو کر دوں گا میں 30 میرے ساتھ سے 30 بالکل ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پہ done کرتا ہوں اور اب میں اس کو کر دوں گا object میں جا کے expand appearance تو یہ کچھ اس طریقے تو show ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو الگ الگ alphabet کے جو الگ الگ shape آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کو ایک بنانے کے لیے آپ آتھ finder میں جائیں اور اس کو unit کر دیں تو یہ سب ایک ساتھ merge ہو جائیں گے اب یہاں سے میں pen tool لوں گا p press کر کے اس کے بعد جتنے بھی آپ کو اندر سے spacing نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے minus کر دینا ہے اس کی outside کی طرف بھی آپ کو اس طریقے سے کچھ shape نظر آئے ہیں آپ نے اس کو minus کر دینا ہے pen tool کے ذریعے ٹھیک ہے تو ہمارا یہاں پہ جتنے بھی corners سے وہ سب ok ہو گئے اس side پہ مجھے لگتا ہے کچھ رہتا ہے تو اس کو بھی میں یہاں سے minus کر دوں گا اب یہاں تک تو ہمارا کام ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کر دینا اس y layer کو lock اور یہاں پہ y layer کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر text اب ہم آ جاتے ہیں mirror واری layer کے اوپر تو اب میں کیا کروں گا یہاں پر میں پی پریس کروں گا pen tool لوں گا اور pen tool لینے کے بعد جو ہے میں یہاں سے grey color choose کر لیتا ہوں اور اس طریقے سے میں ایک design بنائیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس کا design بنا لوں گا اور اس کو اپنے حساب سے adjust کر لوں گا اس کے بعد میں ایک design اور بنا لیتا ہوں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ design stroke میں رہے تو آپ کیا کریں گے میں اس کو کر دیتا ہوں ctrl z اور ctrl z کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو نیچے shift x پریس کروں گا تو یہ stroke میں بن جائے گا اس آپ کیا کریں یہاں سے set کر سکتے کچھ اس طریقے سے اب میں نیچے کی سائٹ پہ بھی ایک shape بنا لیتا ہوں اور اس کو shift x کروں گا تو یہ fill ہو جائے گا اور میں کیا کروں گا میں اس وائی لیئر کو لیتا ہوں اور ایک اوپر کی طرف ایک ایمٹی لیئر بنانے کے بعد T پریس کروں گا ہمارے پر ٹیک سو لائے اور یہاں پہ خالی جگہ پہ کلک کروں گا کلک کرنے لیتا ہوں boss GFX اور اب میں کیا کروں گا میں یہاں سے ریکٹینگولر ٹول کے نیچے جو راؤنڈڈ ریکٹینگولر ٹول ہے وہ آپ نے لینا ہے یہاں پھر آپ ایک شیپ بنا لینا ہے اس طریقے سے اور اس کو اپنے الائن کر دینا ہے الائن کرنے کے بعد جو کلر ہے وہ لیتا ہوں میں یہاں پر ڈیزائن ٹائپ کر لیتا ہوں ڈیزائن کو ٹائپ کرنے کے تو اگر کسی ٹیم کے لیے ای سپورٹ کے لیے بنا رہے جیسے اگر پبجی ہے فری فائر ہے تو اس کا لگا سکتے ہو یا پھر اس کا نام لکھ سکتے ہو میں کیا کروں گا پی لیئر کو میں لکھ لیتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یا بنائی تھی تو میں یہ شیپ بناؤں گا اس کے لیے میں شیپ کو ہائٹ کر دوں گا شیپ لیئر کو اس لئے نظر نہیں آرہے بیگراؤنڈ کا کلر بھی سیم وہ بیگراؤنڈ کا کلر میں کر دیتا ہوں چینج میں یہ کلر کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آئے اچھا اب میں یہ پر سیلیکٹ کرنے کے ساتھ اس وائی لیئر کو ایسے کلک کروں گا اور یہ پہ میں اس طریقے سے ایک شیف بنا دوں گا یہ شیف بنانے کے بعد اس کو میں اپنے حساب سے چھوڑا کر دوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کا کلر چینج ہوئے تو آپ کلر بھی چینج کر سکت اپنے حساب سے رکھ لیتا اور اس کے اوپر بھی اس سلیک کر لوں گا اس والے کلر میں چینج کر دوں گا اس کو چینج کر لیے میں پروپرٹی میں آنگا پروپرٹی میں آنگا کلر کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اب میں کیا کروں گا یہ وائی لیئر جو میں بنائی تھی اس کو اور اس کو رائٹ کلک کر 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 لیتا ہوں ریف لیکٹ اور اس کو حوریزونٹل پہ کر دوں گا اور اس کو اوکے کر دوں گا اب میں کیا کروں گا میں اس وائی لیئر کو lock کر کے ایک ایک اوپر کی سائٹ پہ میں جو ہوں یہ والا کلر چوز کر لیتا اور سٹار ٹول کو سلیک کر لوں گا سٹار ٹول کو سلیک کرنے کے بعد شفٹ کو پریس کر کر میں اتنا بڑا سٹار بنا لیتا ہوں پر اس کو اپنے حساب سے بڑا کروں گا اور اس کو میں سینٹر کر دوں گا شفٹ اور آرڈ کو پریس کر کر گا تو اس کی دوبلیکیٹ ہو جائے گی دوبلیکیٹ ہو جانے کے بعد اس کا سائٹ میں چھوٹا کر دوں گا شفٹ کو پریس کر کر گا اور اس کا کلر ہے اس کو کر دوں گا وائٹ اور سیم اس سٹار کو میں کر وں گا اپنے حساب سے اور یہ جو آپ نے یہ شیپ بنائے تھے اس کو آپ نے کیا کر نا ہے اس والے شیپ کو نیچے کی طرف ریک کر کر اتنا میرے حساب سے اب دیزائن جب زیادہ اچھا لگ رہا ہے اپ جو آپ نے سٹار بنائے سٹار کو رائٹ کلک کر گا اور ریف لیک کر گا میں چلے جاتا ہوں پر اس کو میں تھوڑا سوڑ نیچے کی طرف ایسے ڈریک کر لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے اس کو میں یہ والا گری کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ وی لیتا ریٹ سیٹ کی طرف جو میں ایسے ڈریک کروں گا اور آپ دیکھ سکتے کچھ اس طریقے سے اس کا ڈیزائن بن جائے گا اس طریقے سے میں نیچے کے سائٹ پر بھی ایک شیپ بنا لیتا ہوں اور یہاں پر ہمارا شیپ بھی بن جائے گا اب آپ دیکھ لیئر کے اوپر رہیں گے اور اس کا جو کلر ہے وہ آپ نے بلیک کلر سیلیک کر لینا ہے بلیک کلر سیلیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طریقے سے شیئے دوں گا اور اگر آپ کو یہاں پر نظر آر تو آپ شیفٹ ایک کریں گے تو یہ stroke میں چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے شیفٹ ایک سپریس کریں گے اور اس کی جو اوپر دیں کچھ اس طریقے سے اس کے پیچھے چلے جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیئے اس کے اوپر بھی آگئی ہے تو پہلے میں اس کی اوپسیٹی کم کر دوں گا اوپسیٹی کم کرنے کے بعد اس کو کر دوں گا یہاں سے نیچے کی طرف ڈرائگ اب آپ نے سیم یہی شیڈو یہاں پر دینی ہے اور یہاں پر بھی میں یہ شیڈو دے دوں گا تو یہاں تک ہمارا لوگو کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کی سٹروک ہے وہ بہت زیادہ کم لگ رہی ہے تو میں اس کی سٹروک کو تھوڑا لوگو اچھا بھی لگ رہا اور اس والے کو میں اپنے سا اپنے کروں اور ان سب کو میں لگ کر دوں گا لگ کرنے کے جائے میں اس کو کر دوں گا یہاں سے 80 80 بہت زیادہ ہو گیا تو میں اس کو کر دیکھتا ہوں 60 اور اگر میں اس کو 40 کروں گا تو اس لئے میں اس کو کر دوں گا 50 50 میرے حساب سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور وائٹ کلر کی جو سٹروک وہ اچھی ڈراغ 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 مرچ بھی کرنا چاہوں تو آپ کو مرچ کیسے کر ہوگے تو مرچ کرنے کے میں اس سلیک کر دوں گا اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے رائٹ کلک کر دوں گا گروپ کے اندر تو یہ سارا جو لوگو ہے وہ ہمارا ایک لئے کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد جو پیچھے آرہے لوگو جو نظر آرہے ان سب لئے کو میں ہائٹ کر دوں گا اب یہ جو ہم نے last میں شیپ بنایا تھا بیگراؤن پر تو یہاں سے سیف کر لوں گا سیف کر لوں گا تو ہماری جو آئی فائل ہے وہ سیف ہو جائے گی اب اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے جو جو جی پیک میں سیف کر نا ہے یا ہم نے پی جی جی پی لوں last میں اگر آپ اس کا بیگراؤن نہیں رکھ چاہے تو آپ اس کو وائٹ رنے دیں گے تو ہمارا بیگراؤن پر وائٹ کلر نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے شیپ کے اندر بنایا ہوتا تو یہ بیگراؤن آپ کے پاس شو ہوتا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل پر نئے تو چینل کو subscribe کریں یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیے گا کیا ایسی ویڈیو آپ کو فوٹو شاپ میں چاہیے یا نہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ